مولا یا صلی و سلیم دا ایمان آباداً على حبیب کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتی کون کون ہے میں اسے انسان ماننے کے لئے تیار نہیں یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے نہ نبی آسکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو لہٰذا میں اپنے رب کی قدرت پر قربان جاؤں رحمت پر قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لئے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید اب تو ساٹھ سال کا ہو گیا ہے ستر سال کا ہو گیا ہے اب تیری کوئی توبہ نہیں آخری سانس میں آجا قبول ہے اب تیری سو دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ اب ایک سو ایک دفعہ قبول نہیں ایک کروڑ دفعہ توڑ کے آجا قبول ہے کریم ذات سے واسطہ ہے لیکن کریم ذات نے کچھ تو ذابطے بنائے ہیں کچھ نظام بنائے ہیں جزید اور حسین کو الک کیا ہے ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ پہ ماف کرے گا راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون ہے اللہ کا نظام ظلم و ستن کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہوگا آنکھ کا چھلکنا اور جان کا چھلکنا اللہ برابر کر دے ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے ام نجعل المتقین کالفجار کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں گا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کی فتحکم اس لئے بھائی بہنوں معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے مشکل کب ہے یہ بہت آدمی اکڑ جائے اکڑ جائے معاملہ خطرناک ہے لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو آسانی آسانی معافی معافی ہے کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا جاظر بھائی بہنوں توبہ کی عادت بناو دیکھو ایک معاملہ ہے اللہ اور آپ کا اس میں بڑی گنجائش ہے ایک معاملہ ہے بندوں اور آپ کا وہ بڑا اوکھا ہے اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو کسی کی پکڑی نہ انشالو کسی کو بیزت نہ کرو کسی کی کمیہ نہ پکڑو کسی بتفسر نہ کرو یہ بہت خوفناک کیس ہے نماز چھوٹ گئی یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے روزہ چھوٹ گیا حج چھوٹ گیا خوفناک ہیں خوفناک ہیں لیکن یہ ڈاریکٹ اللہ کے ساتھ ہے جب جائے معاف کرتے لیکن میرا اور عاصف کا جو معاملہ ہے میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے یہ بہت خوفناک ہے اس میں قصہ ہوا قانون ہے کسی کو حقیر نہ جانا اس علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کا اے ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر چھوٹی پر فلسطین میں چھوٹ چھوٹے پہاڑ ہیں بڑے نہیں تو اس کی نظر پڑی نور نبوت دیکھا تو اس کو ندامت ہوئی اس نے کہا یا لانت ہے تیری زندگی ساری زندگی ڈاکین گزارتی چل توبہ کرتے اس نیک نبی دہ ساتھ دے انہوں نے کہا یا اللہ میری پشلی معاف کر میں آگیاں نیچے اترا ساتھ ہو لیا اس علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے صحابی ہر امت کا سب سے آلہ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو یہ ڈاکو یہ صحابی اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرس اچھا ایک تھو آگیا ہے ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے یہ پردے والی عورتیں بے پرد عورت کو یوں دیکھتی ہیں انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلات ایک پیسے کا تکبر ہے ایک نیکی کا تکبر ہے ہم دیندار لوگ ہیں ہم پردہ دار خواتین ہیں یہ بے غیرت بے حیاء ہیں میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے تو سارے اداکار کٹھے تھے میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا ارے ہر مومن کے دل میں ایمان ہے حالانکہ عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے کترے اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے آکے معافی مانگو سب معاف کروں گا لیکن میرے آج کا ماحول آج کا دیندار وہ کسی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن میرا آپ کا معاملہ بڑی احتیاط برتو کسی کو حقیر نہ جانو کسی کی کمی نہ دل میں لانا کسی کے عیب نہ پکڑنا کسی کی پکڑی نہ اشالنا ہر چاہیے مو پہ مار دی جائے تھی یوسف بن حسین ایک بزرگ گزریں بڑے خطیب تھے محدث تھے جب انتقال ہونے لگا تو کہنے گے یا اللہ ایک میرے پاس دو نمبری ہے اور ایک میرے پاس ایک نمبری ہے دو نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے در میں آن جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا اور ایک تیرے اور تیرے میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا اس میں میں نے کبھی دو نمبری نہیں کی میں ہمیشہ ایک نمبر پہ رہا ہوں یا اللہ میری ایک دیانت ہے ایک خیانت ہے میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کرتا جب انہوں کا انتقال ہوا تو وہ خام میں ملے ایک دوست کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا کہا یوسف مرتبے کیا کہا تھا کیا کہا تھا دو راؤں کیا کہا کہیا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ میں اسے ٹھیک نہ کر سکا ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر تو کہا یوسف تیری یہ بات ہمیں پسند آئی جو معاف کیا میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنایا ایک تو ان کیامت کے دن دو آدمیوں کو گئے گا چلو جہنم تو تو ایک دور لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے پھر آگے جائے گا پھر دیکھے تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے ہاں بھئے تو انہیں دور کیوں لگائی آگے دیکھنے رہے ہو جہنم میں کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننی کی وجہ سے تو جہنم دیکھی تو مجھے خیال آئے آج ہی تیری ماننو شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے کہا اچھا بھئی تو کم پیشے مرمڑ کے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آجا کوئی نہیں آجا تو اللہ کہے گا چلو تاڑی گالے میں نے بڑی چنگیں لگی جاؤ جنت میں چلے جاؤ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک تیری ایک نیکی اگر بڑ گئی نظمت میں جنت دے دوں اب یوں ہے کہے گا چلو یا اللہ میں لے آمنا اللہ کہے گا جا کسے کو لے آ میں تنہ جنت دے دیں وہ یا اللہ ہکتہ میں لب جانے گا وہ اپنی اممہ اببہ چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں کہا نابا بنا کی پتہ ایسا ان سے ہک تو تھوڑ جا لی کیا پتہ ساڑیو ہک تھوڑ جاوے عزیدہ نہیں دین دے عزیدہ نہیں دین دے کہے گا ہائے میں مر گیا تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا وہ کیا آئی کہا ہک نیکی تو مار کھا گیا کہا موجہ کر تیرا کام بڑ گیا وہ کہے گا وہ کیسے وہ کہے گا میرے گول لیے گول میرے گول ہوئے تمہیں آگئے نہ ہوئے تمہیں آگئے جا ٹھول وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے کہا یا اللہ میرا کھا بڑ گیا اور کیسے بڑ گیا کہ اہو کہتا میں دیتا ہوں کہا اس کو بلاؤ اس کو بولا جائے ابے توم اس کو نیکی دے رہے ہو کہ جی دے رہا ہوں کیوں دے رہے ہو کہا یا اللہ میرے کسی کام میرے لئے تو میں ہک نیک کی نال کیڑی جنت لے سکا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے چل تیری صحابت پہ تُو بھی جنت میں جائے یہ بھی جنت میں جائے اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے لیکن اگر آپ معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی ہے سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر سب سے آسان چونکہ اللہ اثر اگر میں آسف صاحب کو معاف نہیں کرتا کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے اس لئے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے اللہ کیا کہتا ہے تم سارے سجدے میں گھر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں تم سارے پتھر کے آگے گھر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں اثر سے پاک ہے لہذا ادھر مو سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا اتنا بھی نہیں کہتا ہوئے دوبارہ تا نہیں کرو گے دوبارہ تا نہیں کرو اتنا بھی نہیں کہتا ہوئے پھر کرو گے جاؤ معاف کر جاؤ معاف میرا بندہ میری بندی توبہ کا برطن توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں ایک لاکھ دفعہ توڑا ایک کروڑ دفعہ توڑا آجا کیسے جوڑتا ہوں کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے لیکن میں جب تیری توبہ کا برطن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے گا لگے گا توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں یہ تیرے کرامن قاتبین کو بھی نظر نہیں آئے گا موسیقی